آپ جانتے ہیں کہ ڈھنڈی ہوا کو کرکرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک سائنٹیفک ریزن ہے۔ ریزن ہے کہ یہ کلین، کلیر اور درائی۔ یہ تھنڈی ہوا صاف، شفاف اور خوشک ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تھنڈی ہوا گرم ہوا سے زیادہ صاف ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں پولیوشن اور دیگر اجزہ مکس نہیں ہوتے۔ اور تھنڈی ہوا کی خوشبو وہ گرم ہوا سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ موسمِ گرمہ کی شدید گرمیوں کے بعد جب ونٹر کی موسمِ سرمہ کی پہلی تھنڈی ہوا چلتی ہے۔ اچھا لگتا ہے نا؟ جس طرح فریزر کا اور فریج کا تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے۔ جس کی مدر سے ہم تیمپریچر کو درجہ حرارت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دماغ میں بھی ایک تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے۔ جس کو ہائپو تھالمس کہا جاتا ہے۔ یہ گرمیوں میں شدید پسینہ آ جانا اور سردیوں میں ٹھنڈ سے کپکپی تاری ہو جانا یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ سردیوں کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ کم درجہ حرارت میں نید اچھی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کم درجہ حرارت میں نید اچھی آتی ہے۔ سونے کے لیے آئیڈیل ٹیمپریچر وہ پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ سے انیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہے۔ اور سردیوں میں بھوک بھی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رہے ہمارے جسم میں دو طرح کی فیٹس ہوتی ہیں۔ ایک وائٹ فیٹس اور ایک براؤن فیٹس۔ وائٹ فیٹس ان کو بیڈ فیٹس کہا جاتا ہے اور یہ جسم میں مٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ جو براؤن فیٹ ہے یہ اچھی ہوتی ہے۔ جلتی ہے برن ہوتی ہے انرجی نکلتی ہے اور وہ طاقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ سائنس دان یہ جاننے کی کوشش میں تھے کس طریقے سے وائٹ فیٹ وہ براؤن فیٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور اب جرنل آف کلینکل انویسٹیگیشن کے ایک ریسرچ کے مطابق تھنڈ میں خود با خود یہ وائٹ فیٹ براؤن فیٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ سٹڈیز کے مطابق سردیوں میں سوچنے کی صلاحیت جس کو ریفرینشل کریٹیوٹی کہتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا ایک منٹ یہ ایک نئی تحقیق آئی ہے لکھتے ہیں کہ سردیوں میں پندرہ منٹ تک کانپنا یہ ایک گھنٹے کی ایکسرسائز کے برابر ہے۔ کبھی کبھاری تحقیقات بھی ایسی ہوتی ہیں بہرحال آپ ایک گھنٹہ ایکسرسائز کر لیجئے گا کانپنا اچھا نہیں ہے اس طرح کئی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں بیماریوں سے بچائے۔ ٹھنڈ میں وائٹیمن سی سے بھرپور اورنجز مصمیہ کننوں مالٹے فروٹر کھائیں اور ڈرائی فروٹس استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے بچائے۔